ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین یا اللہ یا رحیم و یا کریم ہم اس سرزمین پر آج ہم نے قدم رکھی ہیں جہاں پر آپ کے پیارے بندوں نے دین کی سربرندی کے لیے کفر کے خلاف یہاں پر تلواریں چلائی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا تھا اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے یا اللہ ہم بھی نقلی عاشق بنے پھرتے ہیں یا اللہ ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں یا اللہ سنتوں کو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے آپ کے محبوب کے طریقوں کو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے یا اللہ اپنی کامل اتعاط نصیب فرما دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما یا اللہ روز قیامت آپ کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ کچھ بدقسمت وہ بھی ہوں گے جو روز قیامت پیاسے ہوں گے حوض کوثر پہ حاضری دیں گے یا اللہ کے محبوب کی پاس پانی کا کیجام لینے کیلئے حاضری دیں گے اور دور سے اللہ کے رسول کی طرف سے کہا جائے گا دور لے جاؤ اسے مجھ سے ہٹا دو ان کو مجھ سے یہ میرے نہیں ہیں انہوں نے میرے طریقوں کو بدل دیا تھا انہوں نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا تھا یہ غیروں کے راستے پر چلنے لگے تھے ان کو دور لے جاؤ اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرما کچھ وہ بھی خوشکسمت ہوں گے جنہیں اللہ کے محبوب دور سے دیکھ کر فرشتوں سے کہیں گے ان کو میرے قریب لے آؤ یہ میرے اپنے ہیں ان کی پیشانیاں بتا رہی ہیں یہ میرے ہیں اللہ ہمیں ان خوشکسمت بندوں میں شامل فرما دینا یا اللہ جس طرح اس زمانے میں اس وقت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر آپ پر ایمان لانے والوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جاتا تھا یا اللہ ان کو عذیت دی جاتی تھی یا اللہ آج بھی مسلمان جو باقی بچے ہیں یا اللہ آج بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں یا اللہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے یا اللہ روزانہ بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں خواتین پر بمباریاں کی جا رہی ہیں ان کے گھروں کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا اللہ آج وہ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اللہ کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں مل رہا اے اللہ پوری دنیا تماشائی بنی ہوئے ہیں یا اللہ بدر کے میدان میں آپ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی تھی یا اللہ آج مسجد اقصاء کے گرد لڑنے والے مسجد اقصاء کی آزادی کے پرچم اٹھانے والوں کی مدد فرما دے یا اللہ جس طرح بدر میں آپ نے مدد کی تھی فرشتے اتارے تھے یا اللہ آج بھی فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما دے یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا اللہ ہم چلتی پھرتی زندہ لاشے ہیں یا اللہ بظاہر تو ہم زندہ ہیں لیکن ہمارے دلوں ہمارے سینوں میں درکنے والا دل یا اللہ اس میں ہمدردی نہیں رہی یا اللہ اس میں غمخوری نہیں رہی یا اللہ آج ہم دین سے بھی دور ہو چکے یا اللہ آج ہم دینداروں سے بھی دور ہو چکے یا اللہ ہمیں اپنے نیک و کار بندوں میں شامل فرما دے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ یا رحیم جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما جہاں کہیں بھی یا اللہ ظلم کے خلاف کفر کے خلاف برسرِ پیکار ہے یا اللہ ان کی مدد و نسرت فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما یا اللہ ان مقدس مقامات پر ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہماری خطاؤں گناہوں غلطیوں کے لیے معافی کا ذریعہ بنا روزِ خیامت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا وصل اللہ علی النبی جیل کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین صل اللہ علیہ